بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو کیا اس میں کسی صاحبِ عقل کے لیے کوئی قسم ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برطاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدِ اِرَم کے ساتھ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانے دراشی تھی وَفِرْعَونَ ذِي الْأَوْتَادِ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ الَّذِينَ طَغَوْ فِي الْبِلَادِ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابِ آخرے کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھاٹ لگائے ہوئے ہیں فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا کَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے وَلَا تَحَابُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ اَكْلًا لَمَّا اور میراس کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمِ اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَا اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں وَلَا يُوْفِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں یَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَدُخُلِي فِي عِبَادِي وَدُخُلِي جَنَّتِي دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تُو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں